اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر علی شاہ فالیہ ٹی وی کے الیکشن سلسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں حلقہ این اے پچاسی کے نامزاد امیدوار محترم چناب مشاہد رزا گجر صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کیسی جا رہی ہے ایک تو یہ بات ہے بہت اچھی جا رہی ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکشن ہے نا یہ استقام پاکستان کا الیکشن ہے پہلے بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے رہی ہیں مگر یہ اپنی نویت کا مختلف الیکشن ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا چونکہ پہلا الیکشن ہے آپ کون سے جذبے کون سی محبتیں ہیں کون سا خلوص عوام کے لیے لے کر آئے ہیں میں تیس سال سے مسلم لیک اور میانواز شریف کے ساتھ منسلک ہوں الیکشن پہلی دفعہ لڑا ہوں مگر مجھے خدا مجھے تیس سال کے ساتھ بکارے ہیں مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اتنا استقبال ہوا ہے ان کی وجہ سے میں تو زیر نیا آدمی ہوں اتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اتنی دنیا آ رہی ہے کہ میرا پہنچنا مشکل ہو رہا ہے میں صبح چار بجے تک جاگتا ہوں آٹھ بجے پھر ڈیپٹی شروع کرتا ہوں مگر پھر بھی سب کو مل نہیں سکتا آپ یہ بتائیں کہ ہلکا کے لیے کون سا ایسا جذبہ تھا کون سی وہ امیدیں ہیں لوگوں کی جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے اوبجیکٹیوز کیا ہیں میں سمجھتا ہوں جی جو میں اپنی سپیچ میں بھی یہ اعلان کی ہے ایک تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پانچ سو بیٹ کا ایسا اسپتال منڈی باولدین میں انٹرنیشنل لیول کا بنیں کہ ہمیں کسی بڑے شہر میں علاج کے لیے نہ جانا پڑے دوسرا انشاءاللہ اگر ہماری گورمنٹ آگئی تو بچیوں اور بچوں کی ایک نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ یونیورسٹی بنوانی ہے ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے منڈی میں جو گاؤں رہ گئے ہیں مسلم لیگ نے پہلے بھی دو تین سو گاؤں کو این ایٹی فائیو کو گیس دی ہے جو گاؤں رہ گئے ہیں ان کو گیس دی جائے اور جن کی کارپیٹڈ روڈ باقی ہیں روڈ دیے جائیں یہاں عبادی زیادہ ہے کئی جگہ پہ کالج وغیرہ نہیں ہے بچیوں کے اور بچوں کے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ جو بچیوں اور بچوں کی ایڈیوکیشن ہلکہ کے لوگوں کا کیا رویہ ہے چونکہ آپ پہلی دفعہ ان سے مل رہے ہیں ایک نیا امیدور جاو جاتا ہے کہیں ووٹ مانگنے کریں تو وہاں پہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی محبتیں آپ کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں جی جتنا لوگوں نے پیار دیا ہے مجھے بہت پہلے آ جانا چاہیے یہ تھا لیٹ کر دیا تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پچیس جولائی کا دن جو ہے وہ بہت قریب آ رہا ہے آپ کی تیاریہ مکمل ہو چکے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن دوسرے الیکشنوں سے مختلف ہے یہ صحیح مینوں میں استقام پاکستان اور جمہوریت کا الیکشن ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ستر سال پیچھے نہ جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے ضمیر کے مطابق جو ان کو اچھا لگتے ہیں مگر ووٹ ڈالیں ضرور ان پر فرض بھی ہے کہ ووٹ ڈالیں میں یہ نہیں کہتا اگر ہم اچھے لگتے ہیں ہمیں جانت پر تال کر لیں ہماری جماعت کو دیکھ لیں مگر اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ضرور دیں ناظرین ہمیں ووٹ ضرور دینا چاہیے یہ تھے ہمارے امیدوار جو اپنی محبتوں کا اپنے خلوص کا اور اپنے جذبات کا ازاد کر رہے تھے پھالیا ٹی وی کے الیکشن سلسے ڈاکٹر علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ